ہلو شویب علیہ السلام کی قومیں وزرگو تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں دیں آج ہم کو اور آپ کو منڈیوں کے اندر زندگی کا بننا نظر آتا ہے اس لئے آپ دیکھو ایک دکان وارا دو دکان بنانے کی چکر میں دو دکان وارا چار دکان بنانے کی چکر میں چھوٹا تاجر بڑا تاجر بننے کی چکر میں اللہ نے قومیں شویب کو تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں ان کے حوالے کرتی لاکو کرو رو اربو روکیوں کا مال ان کے ہاتھ سے نکل کر منڈی میں آتا تھا لیکن اس قوم نے گربر شروع کر دی نافرمانی کی اللہ نے سمجھانے والے بھیجے کہ مال جب خریدنی کا موقع ہے تو پورا پورا مال گن کر لینا مال کے اندر ہے بکاننا کہ بھائی صاحب آپ اس کولیٹی کا مال دے کر آئے اب تو مارکیٹ پر اس کا چلن ہے نہیں اور یہ چیز چلے گی نہیں چلو ٹھیک ہے آپ لے کر آئے تو میں اتنا کام دام دے دیتا ہوں اور یہ یاد رکھو یہ دام آپ کو مارکیٹ میں دوسرا کوئی نہیں دے گا دل اس کا کہہ رہا ہے دو پیسے کمانی کی چیزیں اور بیپاری کو کیا کہہ رہا ہے مال لانے والے کو کہ اس کے اندر دو نقصان ہیں نقصان ہیں اب چونکہ آپ لے کر آئے میں آپ کو واپس بھیجنا نہیں چاہتا کہ مال کے لینے کا وقت آئے پورا مال بزر کو وہ وزن کر کے لینا اس میں عیب نکالنا اور جب دینے کا بات آئے تو اس کی جھوٹی تعریف کرنا ہے ایک نمبر قولیٹی ہے صاحب پورے مارکیٹ میں آپ کو یہ مال کہیں نہیں ملے گا اس لیٹ میں کوئی دے دے تو میں تو آپ کو مفت دے دوں اور پھر اس میں ڈنڈی مار کر دے رہا ہے علیہ نیزر شعب علیہ السلام کو بھیجا جاؤ ان کا دماغ خراب ہو ان کو مال کیا دیا اس کے بڑھانے کی چکر میں یہ جھوٹ بوڑے ڈنڈی مارے دھوکے سے کام کر رہے ملاوت کر رہا ہے علیہ نیزر شعب علیہ السلام کو بھیجا لیکن حق جوئے نا بزرگو کڑوا ہوتا ہے آدمی کو جلدی حضم نہیں ہوتی ہے سچی بات نبی کی یہ بات امت نے حضم نہیں کیا اللہ تعالیٰ اللہ اللہ بزرگو جن مارکیٹ کے اندر ان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا اللہ نے اس مارکیٹ سے ان کو اجار کر بتایا زندگیاں کو خفا برباد کر کے بتایا تو اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے بنانے کے لئے بھیجا ہے کہ اس کی اصل زندگی آخرت کے وہ بن جائے یہ گزارنے کے لئے نہیں آئے یہ تو بنانے کے لئے آئے اور آخرت مال کے راستے سے چیزوں کے راستے سے نہیں بنا کرتی ارے بزرگو اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا مال و مطا میں ہوتا اور بزرگو دنیا کی اسباب میں ہوتا اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا مال دے کر بھیجتا چیزیں دے کر بھیجتا آپ بتاؤ ایمانداری سے حضرت تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کس کی ذات ہو سکتا آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ نے یہ سارے کائنات کا نظام ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلایا اللہ خود فرمارے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا ہماری عزت کی قسم ہماری بڑھائی کی قسم نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا نہ یہ دریا ہوتے نہ یہ سمندر ہوتا نہ یہ چان ہوتے نہ یہ ستارے ہوتے نہ یہ سورج ہوتا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنائے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا حضرت کو جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے بردے نظام کو چلایا تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنایے ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا اپنے نبی کو ہدیہ کرتا اپنے نبی کو گفٹ کرتا جب کائنات کا نظام بنایے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا امزارہ زندگی اٹھا کر دیکھئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مبارک صیرت کیا کہتی ہے آپ کی زندگی کیا کہتی ہے یہ ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویے امت کی ماہ ہم سب کی ماہ مزرگو قسم کھا کر فرماتی ہے دو دو تین تین مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولا تک نہیں سے لگتا دو دو تین تین مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولا تک نہیں سے لگتا تھا گھر کے چولے کب پوچھتے مزرگو کب تھنڈے ہوتے جب کسی اللہ کے بندے کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں پکانے کے لیے تو وہ کائی کے لیے چھوڑا چلکائے گا فرماتیے دو دو تین تیم مہینے گزر جاتے تھے چھوڑا نہیں سنکتا تھا گھر کیا فرماتیے ہم نے اپنی پوری زندگی حضرت تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریے اور حضرت تصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے نگھاؤں کے سامنے گزر گئے فرماتیے اللہ کے قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دو وقت پیڑ بھر کر روٹی نہیں کھائی فرماتیے رات اگر ہم نے کھا لی آئے تو دن ہمارا فاقی کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا اور دن میں کھا لی آئے تو فرماتیے رات ہمارا فاقی کی اور بھوک کی حالت میں ہماری گزرتی تھی اللہ نے جو ایک بارش کا پیڑ بنایا انسان کا اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت کی اور شرافت کی علامت ہوتی بتاو مزر کو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لاتا اللہ چاہتا تو جنت کا دسترخان اپنے نبی کے لئے دنیا میں بھیجتا یہی ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتیے ہم نے حضرت تصوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اپنی پوری زندگی میں کبھی تیہ کر کے سندگ میں اٹیچی میں علماری میں رکھا ہی نہیں فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی آدمی کے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں سندگ اور اٹیچی اور علماری میں اس اللہ کے بندے کے پاس ایک سے دو دو سے چار چار سے چھے جوڑے ہو کپڑوں کے ماہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے پاس ایک جوڑا تھا جو استعمال میں آتا ہے جس کو آپ استعمال فرماتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں ماہ عائشہ رضی اللہ تعالی جب وہ مہلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا پھر اسی کو دھویا جاتا پھر اسی کو سکھایا جاتا اور اسی ایک جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکثر زندگی گزاری ماہ صدیقہ فرماتی ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سکھنے میں زیادہ دیر لگ گئے کپڑے گیلے رہ گئے اور نماز کا وقت تو ہو گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جو سرکار مدینہ کی ملجید کے موزی نے در مبارک پر تشریف فرما ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ کا لوگوں کو انتظار جماعت تیار ہے ماہ صدیقہ فرماتی اللہ کی قسم حضرت رسول پانچ رسلم کے پاس ان دو گھیجے ہوئے گیلے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر اللہ کے حبیب نماز عدا فرماتی فرماتی کبھی ہم نے حضرت کے کپڑے کو رکھا ہی نہیں تیہ کر کے احمد ہوتی اللہ کے قسم اللہ اپنے نبی کے لئے جنت کو جوڑا دنیا میں پہنوا یہی ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے مکان کی حالت کو بتاتی ہمارا مکان کیسا تھا آرسیسی کا گرین آئیٹ کا کانکریٹ کا ماربل کا فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھیں وہ مٹی کی بنی ہوئی اور چھت خجور کے پتوں کا بنا ہوا اور فرماتی ہوں مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے جب آپ گھر میں داخل ہوتے میں صدیقہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے تکراتی تھی چھت سر سے لگتی تھی مکان کی لمبائی کتنی چوڑائی کتنی اس کو بھی بتلا تھی کتنے اسکر فٹ کا کتنے گنٹے کا ہمارا پرارٹ تھا فرما تھی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے مائی صدیقہ فرماتی میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی پھر آپ اپنے کو اتنا تھکاتے ہو کہ آئیشہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی ہو تو آپ کی تو یہ عادت شریفہ تھی آپ کی لمبی لمبی نمازیں ہوتی اور مائی صدیقہ فرماتی میں اپنے پیروں کو پہنے ہوئے سوئی ہوا کرتی تھی لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے فارغ ہو کر آپ سجدے میں جانا چاہتے مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پہنے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتی ہاتھ سے گویا کہ اشارہ ہوتا تھا مائی صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے لمبے پہنے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی اور پیروں کے قریب کر دینے کے بعد جو خالے جگہ سامنے کو نکلتی تھی سامنے کو بچتی تھی اس خالی جگہ میں کاری قبلی والے جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائے کرتی یہ مکان کی تنگی کی حالتیں اور پھر یہ تو آپ کے اپنی ذاتی زندگی ہوئی آپ کی آنا اولاد کا کیا حضور کو آپ کیا دیکھ کر گئے اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو کیا کیا آپ نے کیا چھوڑا آپ نے اپنے خاندان ورشتہ داروں کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کون ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چھہیتی اور لادلی بیٹی جس سے بڑی محبت بڑی عقیدت حضور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے مکان پر تشریف لے گئے باہر سے اجازت مانگی اندر آنے کی فکارہ اپنی بیٹی کو نام لے کر بیٹی جی اپنے اببہ کی آواز پہچاندی یہ تو میرے اببہ ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں بیٹی نے کہا اببہ جان آپ اندر تشریف لے آئیے کوئی نہیں اکیلی گھر میں تنہا آپ کے بیٹی فاطمہ ہے دوسرا کوئی نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لے آئے ہیں آپ نے فرمایا حضرت صلیق پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹی فاطمہ ایک مہمان کو میں ساتھ لائیا ہوں میرے ساتھ آئے ہیں اور وہ بھی اندر آنا چاہتے تمہارے مکان میں کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں انہیں اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے مزرگو اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا ہے اپنے ابباجان کو کہ ابباجان آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے لیکن جن مہمان کو آپ ساتھ لے کر آئے جو مہمان آپ کے ساتھ آئے ہیں جو اندر آنا چاہتے ہیں ابباجان ان کو اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے اور وجہ اس کی یہ ابباجان کہ آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا یا پردہ او چادر نہیں ہے کہ آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ظاہر و قطار آپ کے آنکھوں سے آسو بہنے شروع میں اور آپ نے اپنی چادر مبارک پہ اتار کر اندر بھیجا اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ دے کا انتظام کیا ہے یہ زندگی ہے مجھر کو مائی صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک بڑا سخت کٹنگ دن ہم پر آیا اور روئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرضوی وفاد جاتے ہیں آپ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے اور آپ میرے حجرے میں اور مائی صدیقہ فرماتی ہے میرے حجرے کا یہ حالے میرے گھر میں لوگوں کا تانتہ بندہ ہو گا ہے لوگ آ رہے� اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کی بیمار پرسی ہو رہی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمہ داری ہو رہی ہے اور گھر میں حجوم ہے اور فرماتی ہے میرے گھر میں اندھیرہ چھایا ہوگا ہے چہرے سے چہرے کا پہچاننا مشکل کون آیا کس نے ملاقات کی کون گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی چار دیواری کے اندر کوئی چھراک کے روشنی کا انتظام ہو جائے تاکہ آنے والا مجموع کم از کم اللہ کے نبی کا دیدار اور اللہ کے حبیب کی زیارت چھراک کی روشنی میں کر لے پتہ تو چلے کون آیا اور کس نے ملاقات کی اور کون گیا فرماتی ہے میرے دل میں فرماتی بات آئی کہ چھراک تو جل جائے گھر کے اندر لیکن خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کھانے پکا کرتے تھے ان کھانوں میں تیل نہیں پڑا کرتا تھا تو چھراک کے جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل کہاں سے آئی فرماتی ہے میں نے اپنے گھر کی چیزوں کو تلاش کیا ٹٹوڑا تو ایک آوندہ پڑا ہوا کسی زمانے کا چھراک مٹی کا وہ میرے ہاتھ لگ گیا میں اشار رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا اپنے ڈوپٹے سے صاف کیا اور پڑوس میں یہودی عورت را کرتی تھی اس چھراک کو وہاں بھیجوایا اور یہ کہلوا بھیجاؤ بہن تھوڑا سا تیر یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ہو ادھار دے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے ناسازے میرے گھر میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے لوگ آ رہے اللہ کی نبی کا دیدار کے لیے لیکن گھر میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے چہرہ پیچانے نہیں جاتا فرماتی ہے اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چھراک جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چھراک بجھنے والا ہے یہ زندگی ہے اور پھر اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا دنیا کو اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کونسی نبوت چاہیے ہاں بزر کو آفر آئی ہے آفر کونسی نبوت چاہیے وی آئی پی نبوت ٹھائٹ بارٹ والی نبوت بہتشاہت والی نبوت اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیلی کے لیے تیار ہیں آپ کو کونسی چاہیے بہتشاہت والی یا فقر اور فاقع والی بھوک اور پیاس والی تنگی اور تکلیف اور پریشانی والی کونسی نبوت کو آپ پسند کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمائے کہ اے اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے کوئی چیز کھانے کی دے اے میرے مالک اے میرے داتا اے میرے پروردگار میں تیری اس نعمت کو کھا کر تیرا شکر و گزار بندہ بنوں اور اے اللہ جب مجھ پر تنگی آئے مصیبت آئے تکلیف آئے بھوک آئے فاقہ آئے تو میں صبر کے ذریعے سے تجھ کو یاد کروں تیرا صبر کرنے والا بندہ بن جاؤ یہ کہا تھا بزرگو اللہ کے قسم اصل میں امت کی تعریف اور تربیت مقصد تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والی ہے امت یہ حضرت اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جاننے والی ہے امت یہ حضرت اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو دل میں رکھنے والی یہ امت نہیں کئی دنیا کے چکر میں پڑھ کر مال کے کمانے میں لگ کر یہ مکان کے بہتر بنانے میں پڑھ کر ایک بارش کے پیت بھڑھنے میں لگ کر اپنے تن کو چھپانی کے لیے کپلوں کے جھوڑوں میں پڑھ کر یہ اپنی دنیا کی خواہشات میں لگ کر کئی اپنے آخرت کو ڈاؤ پہ نہ لگا اس لئے کہ بزرگو اصل مسئلہ یہ دس بائے دس کے مکان کا نہیں ہے آپ نگاہ دارو یہ کاؤسہ اور گمراہ میں کچھنے اللہ کے بندے جن کا کوئی گھر نہیں زندگیاں تو ان کی بھی گزر رہی ہیں لوگ پھٹ پاک پرے کر زندگیاں گزار کر چلے جاتے ہیں آپ کو کچھنے اللہ کے بندے ایسے ملے گئے بزرگو جن کے پاس دو وقت کھانے کا کوئی نظام نہیں زندگی تو ان کی بھی گزر نہیں ہے بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملے گئے جن کے پاس تن دھاکھنے کے لیے بطن چھپانے کے لیے دھنکا کپڑا نہیں زندگیاں تو ان کے بھی گزر رہی ہیں بزرگو اس کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے مسئلہ دنیا کی زندگی کا ہے ہی نہیں اللہ کے قسم اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے وہ قبر کا مسئلہ ہے وہ نجات کا مسئلہ ہے میرے کو آپ کو کیا پتہ آدمی کس حال میں مرے گا ایمان کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھتا ہے یا بیمانی کے ساتھ یہ دنیا سے جائے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کون جل کر بڑے گا کون ڈوپ کر بڑے گا کون اکسیڈنٹ کی موت بڑے گا کون دواخانوں میں ایریا رگرتا ہوا جائے گا ارے مسئلہ کو تذبی ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا یا گالی مسئلہ نکلے گا دم چھوٹے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور سارا مدار تو خاتمے پر ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیڑا پار زندگی بنا کر گیا اس کا بیڑا پار اور اللہ نہ کرے ادا نہ کرے ایمانی کی موت مرائے اللہ کی قسم سنیا گزر جائے گی کسی نبی کی سفارش بس کے حق میں کاملی آئے ہم کو تم کو کیا پتہ اور مستقل گھاکے ہیں جس سے انسان کو گزرنا ہے یعنی مسئلہ کو آدمی کی موت آجائے اس کا میٹر کلوز ہو گیا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں باقی اللہ کی قسم میٹر کلوز نہیں ہو میٹر سٹارٹ ہوا یہاں سے کیا معمولی منزل ہے مسئلہ کو معمولی چیزیں موت کا مسئلہ آدمی کا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں مسئلہ کو موت کا فرشتہ آدمی کی رگ کو چھو لیتا ہے ابھی تو پورے بدن سے جان نکالی باقی ہے آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے نہیں پہچانتا یہ میری گھرواری کھڑی ہے یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں یہ میرے بچے اسی کو نہیں پہچانتا صرف چھونے پر یہ حال بنتا ہے اندازہ لگائے مسئلہ کو پورے بدن سے جب جان نکالی جائے گی آدمی کا کیا بدے گا اللہ خود کہہ رہا ہے وَنَّازِعَاتِ غَرْقَ قسمِ ان فرشتوں کی جو روح کو رنگوں میں سے گوتا مار مار کر نکالتی ہم کو تم کو کیا پتا کس حال میں کس کی جان نکالی جائے گی مستقل گھا گیا ہے اور پھر یہ نہیں کہ موت آگئے اس کا مسئلہ ختم ہو گیا بلکہ فوراں سامنے قبر کی منزلیں ہم کو تم کو کیا پتا بزرگو جس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزلیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور جو یہاں سے پار ہو گیا وہ تو پار ہوتا چلا جائے گا اور جو یہاں پھز گیا وہ آخر تک پھستا چلا جائے گا میرے کو آپ کو کیا پتا بزرگو کیا حال بنے گا انسان کے زندگی کے گزارنے کے عامال کے حسرات موت پر پڑتے جب آدمی اپنی زندگی بنا کر جاتا ہے دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ عامال کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ مکہ اور فرما بردار بل کر جاتا ہے اس کے حسرات اس کی موت پر پڑتے ہیں دیندار کی موت بھی شاندار ہوتی ہے اس کو تو پتا بھی نہیں چلتا تذویہ ہاتھ سے پہلے چھوٹی آدم پہلے لکھنا جیسے مکھن سے بان نکالا جاتا ہو اس طرح سے مرد مومن کی رو نکالی جاتی ہے پتا بھی نہیں چلتا اس کو ستر ہزار فرشتے ستر ہزار قسم کے گلدستے اور ستر ہزار قسم کے پھول اور ستر ہزار قسم کے خوشبے لے کر آتے مرد مومن کی جان نکال نہیں تھی پتا بھی نہیں چلتا اتنے آسانی کے ساتھ اس کی رو نکالی جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس نے من کی چاہتوں کو دنیا میں پورا کیا اچھا مکان مل جائے اچھے کپڑے مل جائے میری چاہتیں یہی پوری ہو جائے اور اس کے لیے نہ حرام کی پرواہ کی نہ حلال کی جھوٹ سے سوٹ سے دھوکے سے غبن سے کوٹر میں جا کر جھوٹی گوائی سے لوگوں کے زمینے اور مکان حرب کر کے اس نے دنیا میں اپنی چاند بنا دی اللہ کی قسم اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے اس کی قبر پر پڑتی کہ حال یہ بنتا ہے بزرگوں کہ چھیک رہے چھلانا چاہتا ہے چھیکنا چاہتا ہے لیکن آواز بھی نکلتے اس کی موت پر کہ ہزار گھاؤ تلواروں کے تھیر کے ایک طرف اور اس کے مقابلے میں فرما ہے موت کی تقلیف جو ہے نا وہ اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ سخت اگر یہی زندگی بنا کر جا رہا ہے آسانی کے ساتھ اس کی رو نکالی جاتی ہے قبر میں استقبال ہوتا ہے یہ عامال یہ اس کا ذکر اس کی تذبیر اس کی تلاوت اس کا صدی کے دنوں میں اللہ کے سامنے تھنڈے تھنڈے پانی سے اوزو کر کے اس کے باتے کو جھکانا یہ سارے عامال جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا خوبصور شکل میں قبر میں جبع ہو جاتے ہیں موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے ہیں قبر کے عذاب کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے ہیں وہاں پر خود پہلے سے جنت کا بھی اس طرح لا کر اس کے قبر میں بچھا دیا جاتا ہے قبر میں جنت کی کھرکی کھول دی جاتی ہے اور یہ راتے میں آتا ہے دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے مزر کو بھی پوری طرح لوٹ کی پاتے ہیں کہ یہ مردے والا ان کے کپیروں کی آج سنتا ہے وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں لیکن سارے آمار اس کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے ان فرشتوں کو بھی قریب نہیں آتے جو منکر نکیر ہوتے سوال و جواب کے لیے آتے بابا یہ تو ابھی تھکا مانا دنیا کی مسیبتوں سے اس نے نجات پائیے اب یہ سکون کی جگہ پر آیا ہے اب تو اس کو سونے دو کہ ہم تو اللہ کے بھیجے میں فرشتے ہیں چاہتے کیا ہو کہ اس سے کچھ سوال جواب کر دیں اب کہا ٹھیک ہے دیکھو دور سے پوچھو مردے مومین ابھی سویا ہے اب وہ دور سے سوال کرتے اللہ کے بندے تیرا رب کون ہے تیرا خالق کون تیرا پرمیشور کون تیرا مالک کون کون ہے وہ جس نے تیری آنکھوں میں دیکھنی کی طاقت رکھی جو تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی اور تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت دی تیرا خالق اور مالک کون ہے کون ہے تیرا پروردگار اگر اس اللہ کے بندے نے اپنے خالق اور مالک کو دنگیہ کے اندر پہنچا اس کی اطاعت کی اس کی فرما برداری کی اس کے حکموں کے خلاف فرضی نہیں کی یہ اللہ کے حکموں کا پارن کرنے والا تھا یہ ڈنکے کی چھوٹ پر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے میرا مالک میرا خالق وہ تو اللہ ہے اس لئے کہ دنیا میں کبھی بھولا نہیں اپنے پیدا کرنے والے کو قبر میں کیسے بھولے گا بزرگو میرا رب تو اللہ ہے فرق سے پوشی گیا اللہ کے بندے یہ اپنے دین کے بارے میں تم کیا کہہ جاؤ اب بزرگو اس نے تھوڑی کوئی اپنے گھر کی چار دیواری سے دین کے جنازے نکالے دین کے دھجیاں اڑائیں یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پارن کرنے والا تھا اس کے کمائی میں اللہ کے نبی کا طریقہ اس کے گھر کی شادی بیاں میں اللہ کے نبی کا طریقہ اب بزرگو اس کے گھر بچیوں کے رخصتیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نورالی مبارک طریقہ اس کے معاملات اس کی کمائی اس کی معاشرت اس کی اخلاق اس کا کیریکٹر اس کا نیچر اس کا سباو اس کا سلوک ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واری مبارک صیرت مبارک زندگی یہ کہے گا میرا دین تو اسلام ہے میرا دین اسلام ہے اس سے پوچھا جائے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کیا رشتہ داری یہ تمہارے کون لگنا کیا ہوتے ہیں تمہارے اگر اس نے دنیا کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پالن کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم واری مبارک زندگی یہ گزار کر گیا ہے یہ وہاں ڈنکی کی چھوٹ پر کہے گا یہ تو میرے آقا یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ کے قسم اب یہاں اس کا بیڑا پار اس سے فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے اب ہم تیرے کو جگانے کے لیے نہیں آئے گئے سو جا ایسے جیسے نئی دلند سو تھی اس کو سنا دیا جائے گا اور پھر وہ قبر کا زمانہ جو ہزاروں برس کا زمانہ ہوگا ہم تو چھوٹ کو کیا پتا مصر کو قیامت کب قائم ہوگی اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اللہ کے ابھی قیامت کب آئی گیا اللہ نے قرآن کی آیت ہوتا ہے قیامت کب آئی گی یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے بارش کب ہوگی کچھنی ہوگی کان ہوگی کان نہیں ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے باپ کے سلم سے جو قطرہ منی کا ماں کے پیپ میں منتقل ہوتا ہے اس منتقل ہونے والے قطرے سے کیا بنے گا اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے اور آئندہ کل کو کیا ہونے والا اس کا بھی علم اللہ ہی کو کوئی جانتا سوال اللہ کی تو صدیوں کا زمانہ مصر کو اس کو سنا دیا جائے گا قبر میں لیکن جب قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا یہ اللہ کا بندہ تو سوچے گا کہ ذرا سے ابھی میرے کوئی جھبکی لگی تھی اور کوئی میرے کوئی اٹھانے کے لئے آ گیا حالانکہ قبروں میں صدیوں سویا ہے سانوں سویا ہے یہ اللہ قبر کے منزل اس دینی زندگی گزارنے والے پر آسان کر پھر وہ قیامت کا دن مصر کو پچاس ہزار سال کا ہوگا خمسین آگ پسنہ اللہ فرما رہا ہے جو قیامت کا زلزل ہوں گا وہ بڑا بھیانک زلزل ہوں گا اللہ کہہ میرے بندوں کہ دودھ پیلانے والی جو مائے ہیں وہ اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی اور وہ بھول جائے گی اللہ کی بندی کہ میرا بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تھا جس کو میں دودھ پیلاتی تھی غبرات اور وحشت کی بینا پر بزرگو حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائے لیکن بندے تم دیکھو گے ایک نشے کا سالم شایع ہوگا حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا وہ آخرت کا عذاب ہوگا قیامت کے بھنکی وہ سخت پکڑ ہوگا ولیکن نعذاب اللہ عشت اس دن یہ زندگی بنا کر جانے والا اللہ کی قسم بزرگو کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ اس دن اس کو عرش کا سائے آتا فرمائے زمین تامے کی آسمان سوالیزے پر آدمی کا حضور فرماتے کالی کملی والے کا انشاء دے سرکارِ مدینہ آدمی کا یہ یہ کھپڑی نہیں بھی آم حضور کو جس کا بھیجا یہ اس طرح سے کھپڑی میں پکڑا ہوگا دماغ حضور کو جیسے ہانڈی چھولے پر پکچی اس دن اس کو عرش کا سائے بھی نہیں کہ زندگی بنا کر جانے والے کو کوئی سائے نہیں ہوگا اور حساب اتنا آسانی کے ساتھ اللہ اکبر کہ قیامت کا وہ پچاس ہزار سال کا دن ایسا گزرے گا اس پر حضور کو جیسے آدمی فجر میں دو رکعت ہلکی فلکی سنت پڑتا ہے کہیں کہ یہ بابا میری فرز نہ چھوڑ جائے تکبیر اولہ نہ چھوڑ جائے میری جماعت نہ چھوڑ جائے ایسے دو رکعت ہزاروں سال کا زمانہ پچاس ہزار سال کا وقت ایسا گزرے گا جیسے دو رکعت سنت پڑھنے میں آدمی کا لگتا ہے ساری گھاٹیوں سے اور پھر اللہ فرما رہے زندگی بنا کر جانے والے کو میں تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دوں اب جنت کیا ہے بزر کو اس کا تو موقع ہے نہیں بس یہ مختصر منی کی چاہتوں کے پورا کرنے کی وہ جگہ ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں میری ساری چاہتیں یہی پوری ہو جائے اچھا مکار میرے کو یہاں مل جائے اچھے کپڑے یہاں مل جائے اچھے کھانے یہاں ہو جائے میری ساری چاہتیں وہ سب دنیا کے اندر پوری ہو جائے اللہ نے دنیا کو ضرورت کے پورا کرنے کیلئے بنایا ہے اور ہماری تمہارے خواہشات وہ تو جنت میں اللہ آخرت میں پورا کریں یہ دعوت کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ ادھا کے راستے کے نقل و حرکت یہ چھلے اور چار مہینی کی جباتیں یہ مقامی آمال یہ روزانہ کی مناقاتیں گھرگر کی یہ گھر کے اور مسجد کی تعلیم مذرگو ان سب کا نیچور خلاص ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آجا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آجا اس کو بھولا نہیں کہتی آپ نے کس مقام پر امت کو چھوڑا تھا اللہ کے قسم ہر ایک اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہر ایک کے سامنے اپنی آخرت ہر ایک کے سامنے اپنی قبر تھی اے اللہ میرا آخرت میں ہوگا کیا اے میرے مالک میرا آخرت میں بنے گا کیا اللہ کی قسم وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے وہ عمر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے اس عمر کا یہ حالتہ بزرگم اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تیرے کو تیری ماں نے جنہی نہیں ہوتا کبھی فرماتے عمر کاش تو درست کا کوئی پتہ ہوتا چلتا پھرتا جانور چلتا پھرتا جانور مو مار لیتا اور تیرے کو کھا کر پاکھانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پرسانے حال نہیں کاش عمر تجیسا ہوتا کاش ابو بکر تجیسا ہوتا کبھی ایک درستوں کے پر پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا کیا کہنے تیرے درستوں کی چھنگی چھاؤں میں تیری زندگی گزرتی ہے درستوں کی تازہ پھل تو استعمال کرتا ہے اس سے اپنا پیٹ بڑھتا ہے اور نہروں کا چشموں کا میٹھا تھنڈا پانی تو پیتا ہے اور آخرت میں تیرا کوئی سوال جواب نہیں کوئی پوش نہیں کاش ابو بکر بھی تجیسا ہوتا کاش عمر بھی تجیسا ہوتا ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت تھی میرا آخرت میں کیا ہوگا میرا قبر میں کیا ہوگا میرا حساب و کتاب کے وقت میں کیا ہوگا اللہ ایک ایسا مذرم کو ہم نے تو اپنے آخرت ہی کو بھولا دیا اپنی موت کو بھولا دیا ہم نے اپنے سکرات کو بھولا دیا یہ دعوت کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ چھلے اور چار وینی کی جماعتیں یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اپنے آخرت کو اجاگر کرنی کی کہ ہر ایک کے سامنے اس کے اپنے آخرت ہر ایک اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا ہو کہ میرا قبر میں کیا ہوگا میرا آخرت میں بنے گا کیا اور اس مقام پر لاکر چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگل کا بکریوں کا چروائے بزرگو اس کے اندر اللہ کا خوف گالی معاملی درجہ کار بھی روزانہ کھانے 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 والا حد عبدالعہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم آیا اس کو بلایا اس چروائے کو اپنا توشیدان کھولا کھانے کا نبا اس سے کھانا کے بندے ہمارے سار تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ اس نے کہا حضور ماف کیجئے گا میرا تو روزہ ہے کہا روزہ ایسی سخت گرمی اور تم روزہ رکھتے ہو کوئی رمضاد کا مہینہ تو ہی نہیں پھر کیسی گرمی پھر یہ روزہ کیسا یہاں تو لون چل رہی ہے کلیجے موں کو لگ رہے اس چروائے نے کہا حضور اصل میں میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوں معمولی درجہ کا آدمی بکروں کا چروائے سخت کڑاکی کی تیز دھوپے مزرک لو چل رہی ہے جنگل بیابان ہے دور دور تک کوئی سائیدار درخت نہیں پانی کے پینے کے پانی کا نام و نشان نہیں مزرک اور وہ کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے اور میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوں اپنے بینک اپنے عامال کو آخرت کی بینک میں ریزرب کر اپنے عمر کو بڑا تاجب ہوا آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا اس سے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے تمہارا تو روزہ ہے ایک بکری ہمارے ہاتھوں تم فروق کر دو ہم تمہیں بکری کی پوری قیمت دے گی اور اس بکری کو زباہ کر کے آدھا گوش ہم تمہیں مفت میں دے گی جو تمہارے افتار کے اندر کام آئے گا تم اس کو استعمال کر لینا قیمت بھی تم کو پوری ملے گی بکری کی اور آدھا گوش بھی مفت میں ملے گا اس گوش کو استعمال کر لینا افتار میں تمہارے کام آئے گا چروہ نے کہا حضور مانک کیجئے گا یہ بکریہ میرے نہیں میں تو مزدور آدمی چروہ بکریہ تو مالک کی ہے بکریہ تو مالک کی ہے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مزید انتیار میں ڈالا کہنا کے بندے اپنے مالک سے کہہ دینا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا بزرگو وہ چروہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا آسمان کی طرف انگلی بھٹا کے کہتا تھا فَأِنَ اللَّهُ فَأِنَ اللَّهُ اللہ کہاں جائے گا اللہ کہاں جائے گا وہ کس کا یقین تھا بزرگو ایک معمولی درجہ کا بکریہ کا چروہ ہے اللہ کی قسم آج تو ایمانداری دیکھنے کو آنکھیں ترستے یہ دعوت کے محنت اسی میعار پر امت کو لانی کی محنت کہ امت کی زندگی کے اندر خدا کا دین زندہ ہو جائے اور سر سے زیادہ جس کی فکر تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی کبھی آپ نے فاطمہ کی اتنی فکر نہیں کی حضرت حسن اور حسن کی اتنی فکر نہیں کی جتنی فکر آپ نے اپنی امت کی کی ہر وقت امت کا غم امت کا درد امت کی فکر اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ میری عمد کا کیا بنے گا اے بزرگو سرکارِ مجینہ کالی کملی والے کا آخری وقت ہے روح مبارک نکل رہی ہے اور آپ کو جان نکلنی کی تکلیف محسوس ہی آپ نے موت کے فرشتے سے فرما اے ملک الموت اسرائیل سے فرما اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالا جائے میری جان کو ملک الموت نے قائزہ اسلام نے کہ اللہ کے رسول اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہمارے نبی ہمارے محمود کی روح کو بہت سہولت سے آسانی سے نکالو کہ میرے لاللے نبی کو تکلیف نہ ہو آپ نے فرمایا اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے تو کہیں تم میرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اسرائیل نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے قسم میری کیا مجال کہ میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤ کہ اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو نہیں اللہ کا حکم ہے کہ میری روح کو تکلیف سے نکالا جائے اور نہیں تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں اے اسرائیل اس کے باوجود میں اللہ کا نبی تکلیف محسوس کر رہا ہوں تو اے اسرائیل میری امت کے جن بنے گاروں کی میری امت کے جن نافرمانوں کی اور میری امت کے جن بھٹکے ہوئے لوگوں کی تو جان نکالے گا اے اسرائیل میری امت کی بنے گاروں کا اس وقت کیا ہوگا آپ نے فرما اے اسرائیل خیر جا مرنے سے پہلے پہلے میری بھی ایک تبندہ ہے میری بھی ایک عارض ہے میری بھی ایک حسرت ہے کہ ایزرائیل اس وقت سے لے کر اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میرے امت کی دنیا میں آنے والے ہیں اور ان تمام میرے امتیوں کو تو جتنی تکلیف پہنچائے گا تو جتنا دنگ دے گا اور جتنا تکلیف میری امت کو پہنچائے گا اے ایزرائیل وہ ساری کے ساری تکلیف آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا مگر میری امت کو تکلیف نہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب قریب روح نکل چکی ہے آواز مائی صدیقہ فرماتی ہے مائی صفیہ فرماتی ہے آواز اللہ کے نبی کی پست ہو چکی تھی اور لب حرکر کرتے تھے ہم نے چاہا آپ کیا فرمان رہے ہیں ہم آپ کے فرمان کو تو سنیں آخری فرمان سرکار کا کالی کملی والے کا مائی صدیقہ فرماتی ہے جب آواز ہماری کانوں میں نہیں پہنچی تو ہم نے اپنے کانوں کو لب مبارک کے قریب سرکار مدینہ کے لب مبارک کے قریب ہم لے کر گئی ہیں دبی دبی آواز تھی ہلکی ہلکی آواز تھی ربی حبلی امت تھی ربی حبلی امت تھی اے اللہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا لہد مبارک میں آپ کو رکھا گیا راوی فرماتے ہیں وہاں بھی آپ کے لب حرکت کر رہے تھے اور آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر میں بھی آپ اپنی امت کو یاد کر رہے آیت ناس علیہ وسلم کو اے ہمارے محبوس رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو خوش کر دے گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا صحابہ تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اللہ نے خوشی کا پروانہ سنا گئے پوچھا اللہ کے حبیب اللہ کے رسول آپ کب خوش ہوگے آپ کب راضی ہوگے اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو خوش کر دے گے آپ کو خوشی کی صورت ہوگی یہ نہیں کہا کہ میں حسن اور حسین کا ہاتھ پکر کر جنت میں جب تک داخل نہ کروں بھلکہ فرما میں اپنے کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکر کر جب تک اس کو جنت میں چھوڑ کر نہیں آوگا میرے کو خوشی نہیں ہوگی امت کا فکر اور پھر اس دین کو یہاں تک پوچانی کے لیے اللہ کی قسم تکلیفیں کالی کملی والے کا فرمانے جو دین میں تم تک پہنچایا ہونا اس دین کے پہنچانے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھ کو رونایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رونایا گیا سارے نبیوں کی تکلیفیں سارے نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو اور فرما میرا رونا اور میری تکلیفیں ایک طرف رکھ دو ان لاک سوالاک کے مقابلے میں میرا رونا اور میری تقریب بڑھ جائے گی مکہ کے مارکٹ پہ آپ کو گھسیٹا گیا آپ کا بائیکارٹ کیا گیا آپ کے راستے میں کاتے بھی چھائے گئے آپ نماز کی حالت میں ہوتے اور اوٹ کی اوجڑی گندگی بڑھی بھی آپ کے قبر مبارک پر رکھ دی جاتی ہے ایک وقت وہ آیا جس مکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مکہ کو رات کے اندھیرے میں جان بچا کر آپ نکل رہے ہیں اور بار بار بیت اللہ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور آپ فرمایا جا رہے ہیں بیت اللہ اے بیت اللہ میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا تو میرا محبوب ہے تو اللہ کا گھر ہے میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا لیکن میں کیا کروں میری اطموم مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتی ورنہ میں کسی حال میں تجھ کو نہیں چھوڑتا بار بار پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ پر نگاہ ڈال رہے ہیں یہاں تک کہ آپ نے مکہ کو چھوڑا اللہ نے اسی مکہ میں دن کے اجانے میں آپ کو داخل کیا دس ہزار کی جماعتیں سرکار مدینہ کے ساتھ دس ہزار کا مجمع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تیش میں آگئے ہیں اور تیش میں آ کر نعرہ لگایا ارے آج تو انتقام اور بدلے کا دن ہے اوہ مکہ کے بیمانوں تم تیار ہو جاؤ کل تمہاری گردن تلواریں تھی اور ہماری گردنیں تھی آج ہماری تلواریں ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوگی تیار ہو جاؤ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوگی آج انتقام لیا جائے گا آج تو بدلہ لیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نعرہ سنا فوراں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا پرچن تھا ان کے ہاتھ سے چھن لیا اور ان کے بیٹے کو دیا اور کہا اے صلی اللہ علیہ وسلم دوگوں کو دلانے والے نعرے کس نے تمہیں ایسے بھڑکانے والے نعرے لگانے کی اجازت صابر ہونے لگے اللہ کے رسول ہم تو ان مکہ والوں کی حوصلہ شک نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان کی حمدوں کو پس کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے زبان سے جب انتقام اور بدلے کی آواز نکلتی ہے نا تو میرے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے میری رحمت پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ نے میرے کو عالم کے لئے رحمت بنا کروی جائے ایک صحابیہ آگے بڑھے اور ہوتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول یہ وہی تو مکہ ہے جس مکہ میں اسی سال کی بڑی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو لائے گیا اور اسے پوچھا گیا کیا تو نبی کا کلمہ پڑتی ہے جس میں میں کمزور ایمان پاہر سے زیادہ مضبوط سمیہ کا ایک ہی جواب تھا ہرے نبی کے کلمے کی بات کرتے ہو میں نے تو نبی کے کلمے کو اپنے خون کے قطرے میں اتار رکھا ہے اللہ کے رسول ایک زوردار دھکا دیا جاتا تھا اور حضرت سمیہ دور جا کر گر پڑتی تھی پھر دوبارہ اٹھایا جاتا تھا اور یہی سوال پوچھا جاتا تھا کہ کیا تو نبی کا کلمہ پڑتی ہے جس میں میں کمزور لیکن ایمان پاہر سے زیادہ مضبوط وہی جواب حضرت سمیہ کا کہ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی مجھے تو دیکھنا یہ کہ تو ظالم کہاں تک اللہ کے رسول جب انہوں نے دیکھا یہ بوڑیاں ماننے کو تیاد نہیں دو اوٹ مانگائے گئے اللہ کے حبیب زمین اور آسمان کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا ایک اوٹ کو جانب کھڑا کیا گیا دوسرے اوٹ کو دوسری جانب کھڑا گیا بیچ میں مائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے ایک پیر کو ایک طرف کے اوٹ سے بانا گیا اور دوسرے پیر کو دوسری طرف کے اوٹ سے بانا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب دو جانب اوٹ دوڑائے گئے اور مری بے دربی کے ساتھ چیر کر حضرت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ دو تکڑے کر لیے اللہ کے رسول ہمیں تو وہ دن میں یاد ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو اسی مکہ میں اسی مکہ کے چورہے پر انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا انہیں کوڑے مارے جاتے حضرت آمبار حضرت یاسر پر تو مظالم کی حد کر دی جاتی حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر ان پر پتھر کی بھاری چتان رکھ دی جاتی اللہ کے رسول ہمیں تو سب تکلیفیں یاد آنے آپ نے فرمایا تم کو یاد ہے اور مجھ کو یاد نہیں ہے یہ وہی مکہ ہے جس مکہ میں میرے راستے میں کاتے بچھائے جاتے ہیں کچھ کو پتھروں سے مار مار کر لہو نہان کر دیا جاتا میں اسی زخمی حالت میں خون بدن سے جاری ہے اسی زخمی حالت میں بیت اللہ پھون جاتا اور بیت اللہ سے چھمٹ کر یہ دعا کرتا کہ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زخمی حالت میں دیکھ کر کہیں تیرا عذاب کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے اے اللہ میں اس لئے یہاں پر نہیں آیا ہوں کہ ان مکہ والوں کے لئے تباہی اور بربادی اور حلاکت کے لئے بدعا کر دوں اے اللہ میں تو اس لئے آیا ہوں یہ جو کچھ میرے ساتھ مکہ والے کر رہے ہیں جن کو میں سہتا چلا جا رہا ہوں اے اللہ اگر کسی مقام پر کسی موقع پر میں تنگ آ کر یا گھبرا کر یا عاجز ہو کر بھی اے اللہ میں ان مکہ والوں کی تباہی اور بربادی اور حلاکت کے لئے بدعا کر دیٹھوں تو اے میرے باری تانہ اے میرے معبود اے میرے خالق تجھے اس بابرکت کر قابط اللہ کی عزمت کی قسم ہے اور میری محبت کا واسطہ ہے کہ میں نے اس بدعا کو کبھی قبول نہ کرنا یہ ستھانے کے عادی ہے تو میں معاف کرنے کے عادی ہوں میں آج بھی مکہ والوں سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا لا تصریف علیکم اليوم کہ تمہیں اپنے کل کے کیے پر شرمندہ ہونے کے ضرورت نہیں ارے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل و قتال کی بھٹی میں جھوکنے کے لئے لیا ہے اللہ کی نبی نے وہ عام اعلان کیا جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو کہ تمہارے آسمت کو نہیں چھیرا جائے گا مکہ کی بچیوں سے کہہ دو کہ تمہارے سر سے ڈوپٹے نہیں اتارے جائے گے مکہ کے جوانوں سے کہہ دو کہ تمہارا قتل عام نہیں کیا جائے گا یہ سب کس کے لئے تھا امت کے حق نہیں ایک وقت آیا مکہ میں آپ کا افساس لے گا مشکل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائف پہنچے ذہن یہ تھا اللہ نے تائف کو ہما قسم کے نحمتوں سے نواز آئے باقیات کی فراوانی ان کو دیئے ہیں شاید یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے دعوت دی اپنے دین کو پیش کیا قبیل سقیف کے سرداروں سے بات چیت کی ان میں کہیں بدبق بولاؤ ہو اللہ کیا رہا تم کو کوئی دوسرا نبی نہیں ملتا تھا جس کو اللہ نبی بنا کر بیشتے دوسرا یہ کہا ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ تو فورا ہمارے شہر کو خالی کر دو اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ وہاں چلے جاؤ جس سے نے کہا آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کا انکار خطرے سے خالی نہیں اور اگر آپ جھوٹے تو ہم جھوٹے آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف سے نکالا گیا اور اسی پر بسنی کے عبضر کو شہر کے بدماش اور عباش قسم کے آوارہ قسم کے لڑکے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی اور ان بد وقتوں نے وہ ہی کیا جو ان کو کرنا تھا اللہ کے حبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دی آپ پر تالیہ پی پی آپ کا مزاک اڑایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو نہان زخمی حالت میں آپ سے چلا رہی جاتا جھوٹی مبارک میں خون جمع ہوا ہے آپ کے پیر قدم پر جمع نہیں پاتے تھے آپ زمین پر بار بار بیٹھ جایا کرتے تھے یہ طائف والے کالی کملی والے کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھڑا کرتے آپ کو چلاتے اور پھر پتھر برساتے ایک واقعہ گزر گیا وقت تو گزر گیا اس واقعے کو لمبا وقت بھائی صدیقہ نے یوں ہی پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زندگی میں آپ پر سب سے زیادہ کٹنگ وقت سب سے زیادہ سخت ترین وقت کون سے آیا اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کو وہ واقعہ یاد آگیا ہے طائف کا کہ آئیشہ آئیشہ میں تیرے کو کیا بتلا ہوں آئیشہ تجھے پتا ہے طائف والی تخلیف کو میں آج تک نہیں بھولا ہوں آئیشہ میری قوم نے آئیشہ میری قوم نے دین مہل تک مطھ پر پتھر برسائے کہ آئیشہ جب میں بیٹھ جاتا یہ میرا بازو پکڑ کر مطھ کو کھڑا کرتے اور پھر مطھ پر پتھر برساتے تھے آج اسی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے مکہ میں قبیل آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ان قبائل والوں کو رجوع کرنا چاہ رہے دعوت دے رہے اللہ کے دین کی طرف کوئی سننے کو تیار نہیں کوئی دھتکار رہا ہے کسی نے آدھی بات آپ کی سنی دوسرا مکہ کے رہنے والا وہاں سے گزرا اس نے دیکھا کہا کاری کمڑی والے کچھ کہہ رہے کسی سے مدینہ کو وہیں جھٹکا دیا اور وہ آگے نکل گیا آپ ہے کہہ رہے ہیں ہے کوئی اللہ کے دین کا مددگار ہے اللہ کے دین کی کوئی نسرت کرنے والا ہے کوئی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا آپ نے دیکھا ایک قبیلہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہے آپ اس کے پاس گئے ہیں وہ قبیلے کو بٹھایا اور ان سے اپنا تعرف کروایا ہے پوری بات کی اللہ کی وحدانیت سمجھائی اللہ کیسے خالی کے اللہ کیسے مالی کے اللہ کیسے راضی کے ستان اور سورج اور دریا اور پہاڑ کے بنانے والے اللہ اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت اللہ کی عظمت اللہ کی ربوبیت اللہ کی مزرگی اللہ کی بڑائیت ان کو سمجھائے قوم نے پوری بات سنی قبیلے نے پوری بات سنی اور ایک طرح سے یہ مچمئن ہو گئے لیکن انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا سردار آتا ہے اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کی بات قبول کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیٹھ گئے کہ چلو یہاں مکہ میں تو حال یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں کم سے کم اچھنا تو ہوا کہ انہوں نے بات سنی اور مجھے اپنے پاس بٹھایا آپ بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں اس قبلے کا سردار پہنچا اور یہ بدبخت پہلے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا جیسے اس نے حضرت اسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا غصے کے وجہ سے چہرے کی اس کی رنگت بدل گئی اور کہنے لگا اس آدمی کو کس نے بٹھا ہے یہاں پر یہ کیوں بیٹھا ہمارے اپنے آدمیوں کے پاس جب اس کو پتا چلا اس کے اپنے آدمیوں نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حبیب کو اپنے پاس بٹھایا ہے ظالم کہنے لگا اگر میری قوم تمہیں اپنے پاس نہ بٹھاتی تو میں اپنی اس تنوار سے اس کی گھردن مار دیتا اور آگے بدبخت نے کہا اگر سب سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی حق گھلکا قسم کا شخص ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امید کی کھرنتی بزر کو وہ بھی ختم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا آپ وہاں سے اٹھ پڑے آپ وہاں سے اٹھ پڑے اور آپ اپنی اٹھنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر سوار ہونا چاہ رہے تھے اس ظالم سردار کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس سے اس نے اٹھنی کو چھبویا اور وہ اتنی اچھل پڑی وہ اتنی بھی دکھ پڑی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر سے چاروں خانے چھت زمین پر گر پڑے اس نے حضور کو زمین پر گرایا جب قوم نے یہ تماشا دیکھا کہ ہمارے سردار نے تو یہ کھیل تماشا کیا ان کے ساتھ کہ اچھے بھلے اٹھ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو نیچے گرا دیا ان بغبختوں کو تو یہ کھیل تماشا مل گیا ان میں ایک بغبخت آگے بڑھا اور اس نے آ کر گریبان پکڑا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا اور چہرے مبارک پر تھوکا دوسرے بغبخت نے مٹی اٹھا کر سرکار مبارک پر ڈالی اور ایک بغبخت آگے بڑھ کر اللہ کے حضور صاحب میں کپڑے کو تان تان کرتا چلا گیا آپ کے کپڑے پھار دی کپڑے آپ کے پھٹے ہوئے چہرے مبارک پر تھوکا ہوا ہے سرے مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی کو پتہ چلا اببہ کا یہ حال ہوا ہے مکہ کے بادار وہ دوڑی بھی آئی ہاتھ میں مٹی کا پیانا پانی لی ہوئے دیکھا باپ کے موپر تو تھوکا ہوا ہے مٹی پڑی ہوئی ہے کپڑے پھٹے ہوئے اپنے باپ سے لپڑ گئی اور روئی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے اببہ جان یہ مکہ والے آپ کو کیوں ستا تھے اببہ جان کیا کیا ہے آپ نے ان کا یہ آپ کو کیوں مارتے ہیں اببہ جان یہ آپ کے موپر کس نے تھوکا ہے اببہ یہ آپ کے کپڑے کس نے پھاڑے ہیں اب بھائی آپ کے سہر پر مٹی کس نے داری ہے بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے بھی رونا شروع کر دیا باپ بھی روئے جا رہے ہیں اور بیٹی بھی روئے جا رہی ہیں آخر میں اللہ کے حسن سناصر میں اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اپنے باپ کا ہم نہ کر بیٹی اپنے باپ کی فکر نہ کر بیٹی تیرے باپ کا لایا ہوا دین خدا ایک نہ ایک دین ہر کچھے پکے بکان میں داخل کر کے چھوڑے گا اگر کوئی عزت سے قبول کرتا ہے تو عزت سے اور نہ ظلیل ہو کر اس کو یہی آنا پڑے اس لئے قربانی کے بعد اللہ نے اس کام کو یہاں تک پہنچا ہے اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھائیں اس لئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند کر دیا اللہ کی نبی کا فرمان لا نبی عبادہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہم آخری نبی کے آخری امت چھی ہیں اللہ نے نبوت کے دروازے کو تو بند کر دیا لیکن نبوت والا کام اللہ نے اس امت کے حوالے کر دیا کہ اس امت کا ایک ایک فرد اس امت کا تاجر اس امت کا مزدور اس امت کا انجینئر اس امت کا ڈاکٹر اس امت کا فیشنی اس امت کا موق پھلی بیچنے والا اور اس امت کاٹ اور رکشہ چھڑانے والا کوئی کیوں نہ ہو ہم سب اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اے نبی کے امتیوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکار کیا گیا تمہارے نبی کی بیٹیوں کو تلا کے دلوائی گئی تمہارے نبی کی پاک بیوی پر زنا کی تحمت لگی تمہارے نبی کے گھرانے کو ستایا گیا تمہارے نبی نے پیٹوں پر پتھر باندے ہیں تمہارے نبی کے گھر پر فاکے آئے ہیں تمہارے نبی کو مکی کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو جس زمانے میں جس صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جنازے نکل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ سا تھا اس وقت تمہیں نبی کے دین کے لیے کیا کیا حضور کو اللہ کے جواب دینا بھاری ہو جائے گا ہم اپنے کو اللہ کے دین کا ذمہ دار سمجھیں اس امت کا ایک ایک فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے پوری پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد سے پوری پوری امت کے بارے میں پوچھے گا اور پوری پوری امت سے ایک ایک فرد کے دین کے بارے میں اللہ سوال کرے گا جس نے اللہ کو رب مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی جانا ہے وہ اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا ذمہ دار ہے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اللہ نے یہ کام کیا ہے زندگی کے بنانے کے لئے ایک بہت بڑا عاملہ ایک بہت بڑا طبقہ جو اس وقت اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کو ہے وہ طبقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کی فکروں کو لے کر جائے اجتماع سے اس کی اپنی زندگی بدلے کہ اب تک بہت اللہ کو ناراض کیا اب تک دعوت کی محنت سے کوسو دور تھے اب اپنے اپنی مرجدوں کے اندر اپنے اپنے محلوں کے اندر اپنے اپنی بستیوں کے اندر آقا والے کام کو آقا کی فکر کو آقا کی دعوت کو آقا کے دین کو زندگی کا مقصد بنائی یہ مجمع اپنی زندگی کے بنانے کے آزائم لے کر جائے کہ اللہ زندگی میں بہت گناہ ہوئے بہت نافرمانی ہوئے تیرے حکموں کو توڑائے ہمیں تیرے گھر کو ویران کرنے والے ہمیں اے اللہ معاف کر دے اب اجتماع میں عہد کرتا ہو ارادہ کرتا ہو کہ اب کے بعد میری کوئی نماز نہیں جائے گی اب کے بعد کوئی تیری نافرمانی نہیں ہوگی ہم آزائم کریں ارادے کریں زندگیوں کو پلٹا کھرانے والی ذات اللہ کی ہے جب بندہ تعلیم بن جاتا ہے تو جو تعلیم ہوا کرتا ہے اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا اور جو بے طنب ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی اپنا دین نہیں دیتا یا دکھنا بزرگو دنیا کا معاملہ بڑا مختلف ہے بڑا عجیب ہے اللہ کا کہ وہ تو ہر ایک کو دیتا ہے چورو چکوں کو بھی دنیا ملتی ہے پاپیوں کو دیتا ہے زانی کو دیتا ہے شرابی کو دیتا ہے دہریوں کو تک اللہ دنیا کھیتی فلیڈ بنگلہ زمین پروپرٹی یہ تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے چورو چکوں کو دیتا ہے اپنے نافرمان اور پاپیوں کو دیتا ہے لیکن یا دکھنا بزرگو اللہ اپنا دین سب کو نہیں دیتا اور نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں اللہ کام اسی سے لیتا ہے جو اپنے کو سرکار مدینہ کے دین کا محتاج سبجھے کہ میں محتاج ہوں اللہ کے دین کا اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے میرے کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی اللہ کے دین کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہم کرے گے اپنا نفع ہوگا اپنی نسلوں کا نفع ہوگا اپنی ذات کا نفع ہوگا اللہ نسلوں کے اندر دین کے دائی شہدائی لائے گا اور ہم نہیں کرے گے ہم جان بچائے گے اللہ کے دین کی محنت سے اور ہم اللہ کے دین کے تقاضوں سے اپنے کو بچائیں گے اللہ کی قسم اللہ کا دین ہمارا تمہارا محتاج نہیں اللہ کہہ رہے اے ہمارے بندوں جب تم نہیں کرو گے ہم نئی قوم کو لائیں گے وَاِسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّوُ شَيَّعَ ہم نئی قوم کو لائیں گے ان کو ہدایت کی دولت سے مانا مال کر دیں گے اور ان سے ہم اپنے دین کا کام لیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے خیف فرمارا اللہ وَاِسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُمَّلَا يَكُنْ وَمْسَالُكُمْ اے ہمارے بندوں جب تم اس محنت سے اپنی جان بچاؤ گے ہم نئے عملے کو آگے لائے گے اور وہ عملہ تمہاری طرح نہیں ہوگا اس نے بزرگو جان بچانے میں فائدہ نہیں جان جھوکنے میں فائدہ ہے یہ پورا مجمع اس وقت بہتا ہوا یہ تیہ کر لے سرکار مدینہ جس مشن کو لے کر آئے جس دہوت کو لے کر آئے جس محنت کو لے کر آئے اور جس محنت پر امت کو چھوڑ کر آئے دنیا سے رخصت ہوئے بزرگو اب یہ تیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ امت موت تک اللہ کے دین کے کام کے لئے تیار ہے ہرے بھائی تیار ہو نا جان بچانے میں فائدہ نہیں ہے تو جان جھوکنے میں فائدہ ہے بزرگو تو عجیب حال سے اس وقت امت گزر رہی ہے پاکی کے مسائل ناپاکی کے مسائل اور وزور غسل کے مسائل کو چھوڑو اللہ کے خاص امت کا یہ حال ہے امت کلمہ تک نہیں جانتی اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتی امت سرکار مدینہ کو تک کا نہیں جانتی حد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمان آئی حد عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے کو گزرتا ہوا دیکھ کر دھارے مار کر رونی لگی جنازہ بے ایمان کا ہے اور روئے جا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں نے کہا عمر المقمنین گورنر صاحب یہ مردے والا کوئی ایمان والا تو تھا نہیں بغیر ایمان کے ستے زندگی گزاری اور اس کے عامال بگرے ہوئے بغیر ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے گیا آپ اس کی موت پر رو رہے ہیں واوی نہ کریں کیا جواب دیا عمر المقمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کل قیامت میں اللہ کی عدالت ہو ہاتھ و عمر کا اللہ کی عدالت ہو گریبان ہو عمر کا ہاتھ و اللہ کا اور اللہ عمر سے یہ پوچھ بیٹے عمر تو تو علاقے کا ذمہ دار تھا ملک کا ذمہ دار تھا تیری چلٹی تھی لوگ تیری مانتے تھے اے عمر تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا عمر خدا کو کیا مو دکھائے گا عمر خدا کو کیا جواب دے گا اے مجل کو آج مسلمان بیمانی کی موق مر رہا ہے دین کی طرف دعوت کی طرف ایمان کی طرف آمال کی طرف کہ ہر ہر گھر میں تارین کے حلکے ہر ہر مسجد میں تارین زندہ ہو جائے ہر ہر مہلے سے شروعزہ کی جماعتیں بن رہی ہے اور ایک ایک گھر سو فیضت محنت کا میدان بنے ہر ایک کی زندگیاں پلٹا کھائے دین کی طرف دعوت کی طرف ایمان کی طرف آمال کی طرف ہم یہ چاہتے ہیں مسلم کو اس محنت کے راستے سے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے یہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے تاجر تجارت میں دیندار کھیتی باری والا کھیتی باری میں دیندار محنت مزدوری کرنے والا محنت مزدوری کے نقشوں میں دیندار یہ محنت زندگیوں میں دین کے زندہ کرنے کی محنت اور یاد اکھنا مسلم کو روزی کے مالک اللہ ہے روزی کے مالک روزی کا مالک ہو تو اللہ ہی مزدور کو ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک گارے مٹی کے اندر کام کرتا ہے مزدور کو اللہ اس کے مقدر کی دو روٹی دو بوٹی اس کو دیتا ہے ہم تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کریں گے اللہ میرے کو تم کو کیسے بھوکا مارے گا اللہ کبھی وہ غیرت ہے نہیں سب سے بڑی غیرت اللہ کی ہے صحابہ اکرام کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے کھانے کے مسئلے تھے مزدور کو داتوں سے پتے چھاپنے والے پیٹوں پر پتھر باننے والے ننگی بھوکی قوم گری پڑی قوم اللہ کے دین کو قبول کیا اور دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا اللہ نے ایسا نوازا ایسا نوازا ان کو صحابہ نے اس کام کی برکت سے فاؤڑوں سے سونا کات کات کے تقسیم کیا ہے فاؤڑوں سے اپنی جلت کو اللہ کے دین پر لگایا ہے اللہ نے دنیا میں ایسی عزت دی جن سے بکریاں نہیں چرائی جاتی تھی اللہ نے ملکوں کی گورنر یا ان کے قدموں میں راکے دات حضر عمر رضی اللہ تو فرماتی عمر تیرا کیا حال تھا تیری ماں تیری خالہ تیرے کو بکریاں دے کر جنگل بھیجتی عمر لے جا تو ان بکریاں کو چراغ کرنا اے عمر اپنے آپ سے کہتے کہ تُو بکریاں کو جنگل میں رجا کر چھوڑ دیتا اور پہار کی کسی چٹان پر پتھر پر سب رکھ کر سو جاتا تیری ماں تیری خالہ آتی اور تیرے کو سویا ہوا دے کر تھپڑ مار کر جگہتے اور کہتی عمر تُو سو رہا تیرے کو ہوش نہیں اے عمر تُو بڑا ہو کر کرے گا کیا فرماتے تیرے اللہ کی قسم وہ میری بیدینی کی نامت تھی یہ آج میرے ایمان کا کمال ہے جو اللہ نے میرے ملکوں کا گورنر بنایا ہے دین آئے گا اللہ برکتوں کے دھانے کھولے گا اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا یہ دعوت کی محنت سے یہی چیز سمجھاری مقصود ہے کہ جان اللہ کی دیوی امانت مال اللہ کا دیا ہوا امانت ہے اور اس کا استعمال وہی ہوگا جہاں اللہ کی منشاہ اور مرضی ہے ہم اپنی جان اور مال کے مرضی کے مالک نہیں ہے اپنی ذاتی مرضی اس کے لئے نیت ہے کرنی ہے ہزائم کرنے ہے ارادہ کرنا ہے ایک تو یہ بیٹا ہوا مجمعیت ہے کر لے موت تک ہم اللہ کے دن کے کام میں ساتھ دیں گے ارے بھائی ساتھ دوگے نا بیٹے بیٹے زیادہ ہاتھوں اوپر کرے بھائی کون کون ساتھ دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت قبول فرمائے اللہ بہت قبول فرمائے اس کے لئے بزرگو ہم ارادے کریں کہ ہم تو آئیت استعمال میں بات سننے کے لئے اللہ نے بات دل میں اتاری ہے اللہ نے بات دل میں اتاری ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں بزرگو اپنے کو کیا پتا یہ کس کس کی زندگی کا ہی ہے آپ کا ممرہ کا استعمال آخری استعمال کتنے تھے گزشتے استعمال میں بزرگو آج وہ قبروں میں چلے گئے آہیں بھر رہے ایک سبحاناللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے وہ استعمال وہ سال وہ رمضان وہ عید ان کے آخری سید تھی آخری استعمال تھا ہم کو تم کو کیا پتا بزرگو یہ استعمال اس سال کا کس کس کی زندگی کا آخری استعمال ہے آئندہ یہ استعمال نصیب ہوگا یا نہیں اللہ کی راستے کے چلت پر نصیب ہوگی یا نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے لئے بزرگو یہ بہترین موقع ہیں زندگی کے بنانے کا کہ آئیت اشتماع میں بات سننے کے لئے اللہ نے بات دل میں اتاری اب انشاءاللہ ہم اشتماع سے یہاں سے چار مہنے نقد اللہ کی راستے میں جانے کے لئے تیار ہے کسی کا ارادہ چھلے کہا رہا تو چھلے کے لئے بتنا ہے کہ انشاءاللہ میں چھلے کے لئے نقد تیار ہوں اب اللہ کے ساتھ پر اعتماد اللہ کے ساتھ پر توقع اللہ کے ساتھ پر بھروسہ کر کے بتاؤ مسئل کو کون یہاں سے اللہ کے راستے میں جانے کے لئے تیار ہے کرو بہمتیں کرو اللہ تمہاری جانوں میں معلوم